جی بینگ ای لائیر جو ریسنٹ جیجمنٹ آئی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم اور ریپورٹنگ ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب سے ریلیٹیڈ بینگ ای لائیر میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آیا ہے وہ بلکل لافل ہے اور کانون کو فالو کرتے ہوئے ہی جسٹس سہبان جو ہماری تین رکنی بینچ تھی انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے آرٹیکل 6 of the constitution of islamic republic of pakistan اس کو ڈیل کرتا ہے لیکن اس میں صرف definition of high treason دی گئی ہے جہاں تک پنشمنٹ کا سوال ہے پنشمنٹ کے لئے ایک الہدہ سے ایکٹ بنایا گیا تھا جس کا نام ہے high treason پھر بریکٹ میں punishment act 1973 اس کے اندرے کلیر لکھاوا ہے کہ whoever commits high treason will be punished with death penalty اور with imprisonment for life اب جہاں تک جو بات کی جاتی ہے کہ بھئی اگر اس کے اندر provien imprisonment for life کی بھی ہے تو imprisonment for life ہمیشہ mitigating circumstance میں دی جاتی ہے یہاں پہ case beyond reasonable doubt proof تھا according to the honorable judges تو جب آپ کا case beyond reasonable doubt proof ہو جاتا ہے تو پھر اس کی death penalty ہی اس میں دی جاتی ہے تو جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہے اور ہمارے قانون میں ہمارے آئین کے اندر وہ چیز mentioned ہے تو کوئی بھی اس میں illegality یا irregularity commit نہیں کی گئی پرویس مشرف صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا دی گئی ہے article 6 کے تحت جیسے کہ پہلے بھی میں نے بات کی article 6 کی اگر میں in a layman's language scrutiny کروں تو article 6 کے اندر لکھاوا ہے اگر کوئی انسان ہمارے آئین کو suspend کرنے کی یا abrogate کرنے کی یعنی کہ منسوخ کرنے کی کوشش کرے گا تو he will be guilty of high treason تو غداری یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک کی باتیں کہیں اور جا کے بتا دیا ہے غداری انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے ہمارے آئین کو توڑنے کی کوشش کیا تو وہ غدار ہے تب ہی اس کو high treason لفظ دیا گیا جنرل عوام میں یہ بہت زیادہ confusion آ رہی ہے کہ غدار کس طرح وہ ہو گیا اس نے تو جو بھی کیا تھا ملک کے لئے کیا تھا تو I'm really sorry وہ جو میرے بہن بھائیاں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں انہیں قانون کی proper سمجھ نہیں ہیں تو lack of knowledge ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل اور اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے تو انہوں نے قانون کو کیا abrogate تو he committed crime that is called high treason اس کی punishment clearly law میں دی گئی جج سہبان نے جب case beyond reasonable doubt proof ہو گیا تو جج سہبان بھی bound تھے اسے سزا دینے کے لئے اور انہوں نے سزا دینے اس کے علاوہ جو بہت زیادہ repeatedly asked question ہے from the lawyers کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان سے زیادہ قانون کا پتہ ہے because of these books with us اور ہم عدالتوں میں represent کرتے ہیں clients کو تو article 6 کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں لکھی گئی نہ ہی اس کے punishment والے act کے اندر جو کہ para 66 کے اندر بات کی گئی ہے para 66 کے اندر جس طریقے کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے پہلے میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب کی execution سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی باڈی کو ڈرائگ کر کے ڈی چوک لائے جائے اور انہیں تین دن تک ان کی باڈی کو ماں پر ہینگ کیا جائے ظاہر ہے اگر کوئی بندہ ایک کسی کا فین ہے یا پرسنل لائیکنگ ہے تو ان کے لئے بلکل ایک react کرنے کی صورتحال ہے ان کے لئے وہ ظاہر ریاکٹ کریں گے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو کام ہوا وہ قانون کے زمرے میں ہے یا نہیں تو جب مجھ سے جتنی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا اور آج مجھے on camera بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو that is totally in accordance with the law کوئی بھی بندہ جو law کرتا ہے یا کوئی بھی بندہ جو law کی فیلڈ سے منسلک ہے whether he is a teacher, whether he is a lawyer, whether he is a judge ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں پہلے سال میں ہی jurisprudence پڑھایا جاتا ہے وہ jurisprudence کے اندر theories and kinds of punishments ہیں کہ ایک انسان کو جب اس کا ایک جرم ثابت ہو جاتا ہے اسے کس کس قسم کی سزاہ دی جا سکتی ہے یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے jurisprudence کے اندر jurisprudence کا جو topic ہے وہ ہے theories and kinds of punishment اور جس بک کا میں بہت بڑا فین ہوں اور جس سے میں نے jurisprudence پڑھی ہے it's with me right now jurisprudence by VD Mahajan اس کے اندر جو page number 136 ہے اس کے اندر یہ clearly لکھا گیا ہے کہ ایک theory of punishment ہے that is called deterrent kind of punishment کہ deterrence ابرتناک exemplary اس کی میں پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں punishment is before all things deterrent and the chief end of law of crime is to make the evil doer an example and a warning to all that are like minded with him تو کیا سمجھے کہ punishment کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کو جو crime ہے اس کو ختم کیا جائے اور جس انسان نے وہ crime کیا ہے سنگین جرم کیا ہے اس کے جیسے جو like minded بندے who are roaming around in the society ان کو بھی دوبارہ اس طرح کا کام کرنے کی حمد نہ ہو this is the law جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں جو کہ آج نہیں کل نہیں صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں mention کرنا چاہوں گا a bad bargain for the offender یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ بہت بڑے jurists ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ بھئی آپ نے every offense should be made a bad bargain for the offender تو جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں لوگ کہ پیرا 66 کے اندر جو بات کی گئی ہے کیا وہ قانون کا حصہ ہے وہ قانون کا حصہ ہے اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کس بک کے کس پیج پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے ہم نے اس کو بنانا ہے عبرتناک سزا تاکہ آئندہ کوئی بھی ہمارے آئین کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے